ہندو چھاتر کا مانسک اتپیرن کیا گیا خبر یہ ہے کہ ایم یو میں ایم ٹیک کے ہندو چھاتر کا اتپیرن کیا گیا ہے اس سے پاکستان زنداباد کے نعرے بھی لگوائے گئے سمودائے وشیش کے یہ چھاتر تھے جن کے ذریعے اتپیرن کی خبر ہے اور تمانچے کے بل پر یہ سب کچھ ہوا ہے تمانچے کے بل پر ہندو چھاتر کے پاس یہ وشیش سمودائے کے چھاتر پہنچے اس سے پاکستان زنداباد کے نعرے لگوائے گئے اس کا مانسک اتیرہ ہوا اس کے ساتھ مارکٹ کی گئی وہیں دوسری تحریر جس کا وادی رہوڑ دانش ہے جو کہ سلیمان ہال کا نمازی ہے اس نے ساحل پہ آروپ لگایا کہ تین تاریخوں ہوئے اس کے روم میں سے پرس اور کچھ پیسے لے کر چوری کر کے چلا گیا جس کے سمبند میں دونوں تحریروں پر قدمہ تھانا سیویل لائن میں پنجی کرت کرایا گیا ایک رہوڑ نام کا نڑکا ہے رہوڑ دانش نام ہے اس کا پورا آرکیٹیکٹ کا اسٹوینٹ ہے وہ کافی ٹائم سے میرے کو دھمکی دی رہا کہ تیری بہن کو ہجاب پہنا دوں گا یادی تمہیں سلیمان ہال میں یا کیمپس میں رہنا ہے تو تمہیں پاکستان جندباد کنارے لگانے ہوں گے اور وہ میرے ہاتھ میں سے کلاو ہٹوا دیتا تھا تو میں ہٹا بھی دیتا تھا کیونکہ میرے کو پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد کچھ دن پہلے ہی تو اس نے مجھے مار پیٹ کی اس نے میرے ساتھ اور بری طرح سے جکمی کر دیا تمہنچے کے بل پر اور اسی خبر کو لے کر زیادہ بیٹ کے ساتھ علیگر سے سمواداتا موہد گپتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں موہد یہ کسی چھوٹے موٹے علاقے کی خبر نہیں ہے چھوٹے موٹے سکول کالیش کی خبر نہیں ہے علیگر مسلم یونیورسٹری میں اتنا بڑا ماملہ سامنے آیا ہے یہ بتائیے ایکشن کے نام پر اب تک کیا ہوا کیا یہ پورا مسئلہ تھا کیوں آخر ایک سمودائے وشش کے چھاتر اس چھاتر کو پریشان کر رہے تھے دیکھئے بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ بیسے تو علیگر کو تعلیم کی نگری کہا جاتا ہے تعلیم کی نگری دونوں کو علیگر بھولا جاتا ہے اگر تعلیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو علیگر مسلم یونیورسٹری جس کا بھی دیش کے پردار منتی نیجن موڈی اگر باہر بھی کہیں جاتے ہیں تو اس کی پڑھائی کا ہمیشہ سے جکر کرتے ہیں اگر بڑا سوال یہاں پر یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جس چھاتر سے تجھے یونیورسٹری میں پڑھنا ہوگا تو پاکستان جندہ بات کہنا ہوگا اور ساتھی ساتھ چھاتر نے یہ آروب بھی لگایا ہے کہ وہ جو اس کے ہاتھ سے کلایا بتا دی کہ سائل نام کا یہ چھاتر ہے بیٹیک علیگر مسلم یونیورسٹری سے اہمٹیک یہ چھاتر لگا ہے یہاں پر کر رہا ہے کئی برسوں سے یہاں لگاتار پڑھائی کرتا ہوا ہے جو آروب لگایا تھانا سبلان درج میں آناکیت پولیس نے دونوں چھاتروں کی تحریف پر مقدمہ پنجی پیت کر لیا گیا ہے کیا کچھ ایسے چشمدیروں سے بھی پوچھا گیا یہ بابال اتنا زیادہ بڑھ کی ہو گیا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی دیکھیں بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چھاتر نے یہ بتایا ہے جو پیڑی چھاترہ سائل سے ہماری بات ہوئی تو اس نے خواب طور سے یہی کہا ہے کہ یہ ہم کو پہلے ایک برس پور بھی ہم نے ہمارے کو دھمکی دیتی ہم نے ان کی سکایت پروکٹر ہال میں کیا لیکن بعد جود ان کو دیر رات کا پورا معاملہ ہے شبیل لال تھانے میں دونوں کا مقدمہ پنجیگت کر لیے گا ہے آنکہ ایس پی سٹی سے جب ہماری بات ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پروکٹر سے بات کری ہے اور کیونکہ پورا علی کرسی جو ای ایمیو کیمپس ہے پورے میں سی سی ٹی بھی کیمرے لگے گئے ہوئے ہیں اور جو پولیس اور پروکٹر ہیں وہ سی سی ٹی بھی فوٹی لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ سی سی ٹی بھی فوٹی نکلنے کے بعد میں کس طرح کی کاربائی پروکٹر کا آفیس سے کی جاتی ہے اور کس طرح کی کاربائی آپ کا علی کرسی جو ایس پورے معاملے کو لے کر لگاتار کڑی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہندو چاتروں میں چاہے تو وہ جو پوری بنی ہے پوری گوست کے تیل میں بنوا دی گئی ہیں اب اس کے بعد میں یہ ترنت معاملہ نکل کے آگے کہ جہاں پہ ہندو چاتر کو پڑھائی کرنے کے نام پہ اس کو دھنکیاں دی جا رہی ہیں روڈ ڈنڈوں سے اس کو پیٹا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس کے آج سے کلایا ہوتا جا رہا ہے تو تمام طرح کی جاتبان تو تہینہ کہیں تو تعلیم کی نگری تھی علی کر مسلم مستیبو بیوادوں کے گھرے میں ساتھ طور سے کھڑی ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہی کہ دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ آخر پروکٹر اس پر کیا کاربائی کرتے ہیں اور علی کر پولیس اس پر کیا کاربائی کرتی ہے لیکن جو سی سی ٹی وی نظر آپ رکھے گا اگر اس قبر سے جڑا ہوا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے ذریعے درشقوں تک ہم پہنچائیں گے فلال آپ کا شکریہ